مووی شروع ہوتے ہی ہم ایک لڑکے جیکب کو سٹور میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جیکب کے کلاسمنٹ اس سٹور میں شوپنگ کرنے آئے تھے وہ وہاں پر پیکج کو گرا کر باگ جاتے ہیں چیلی آ کر جیکب کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے گرنپا کے گھر میں ڈوب کرنے والی تھی جیکب اپنے گرنپا کو فون کر کے ان کا حال معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیکب کا گرنپا فون اٹھا کر اسے گھر آنے کے لیے منع کرتا ہے جیکب کا گرنپا کافی ڈرہ ہوا تھا وہ جیکب سے گن کے بارے میں پوچھتا ہے جیکب نے کہا گن تو ڈینڈ نے لی تھی دوسری جگہ پر رکھنے کے لیے میں اب گہر ہتھیار سے ان سے لڑوں گا یہ کہتے ہی اس کے گرنپا کا فون بند ہو گیا راستے میں ان کا سوید آنکھو والے آدمی سے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا جیکب گھر میں سمان کو بکرے ہوئے دیکھ کر شیلی کو اندر آنے کے لیے کہتا ہے جیکب کے گرنپا ٹوٹی ہوئی نٹ کے دوسری طرف پڑے ہوئے تھے جیکب نے ان کو سیدھا کیا تو ان کی آنکھیں گائب تھی جیکب پولیس کو فون کر کے مدد مانگتا ہے جیکب کے گرنپا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کال چکر میں جانے اور منسٹر سے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ کر مر گیا جیکب وہاں پر ایک منسٹر کو دیکھ کر شیلی کو اس کے پیچھے فائرنگ کرنے کے لیے کہتا ہے شیلی کو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا جیکب کے گرنپا کو مرے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن میں تھا اور ڈاکٹر گولین سے اپنا علاج کروا رہا تھا جیکب ڈاکٹر گولین کو بتاتا ہے کہ گرنپا مجھے بچمن میں منسٹر اور سپیشل بچوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا وہ مجھے ایسی جگہ کے بارے میں بتاتے تھے جہاں پر سپیشل بچے رہتے تھے اور انہوں نے مجھے ان کی کہانیاں بھی سنائی تھی اور ان بچوں کے پرنسپل میس پیریگرین تھی جو ایک ایمرین برنڈ میں چینج ہو جاتی تھی اور ان بچوں میں سے دو بچے براؤنی اور وکٹر جن میں دس آدمیوں کی طاقت تھی اور ہیوک کے اندر بہت سی مدمکیاں رہتی تھی جس کو وہ سچ سمجھتا تھا جب جیکب نے وہ تصویریں اپنے سکول میں ریپریزنٹ کی تو سب نے اس کا مزاق اڑایا اور اس نے اپنے گرانپا کو وہ بوکس واپس کر دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے جیکب اور اس کے ڈیڈ سپان پیک کر رہے تھے جیکب کے ڈیڈ اسے گرانپا کے گھر سے اپنے گھر لے آئے جہاں پر سب اس کو برثڑے وش کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے جیکب اپنے ریلیٹیف سے مل کر ایک کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی آنٹ آگ کر جیکب کو اس کے گرانپا کی بک دیتی ہے اس بک میں میس پیریگرین کا دو سال پرانا لیٹر تھا جو کین ہوم سے آیا تھا جیکب اس لیٹر کو ڈاکٹر گولین کو دکھا کر کہتا ہے مجھے وہاں پر جا کر میس پیریگرین سے ملنا چاہیے شاید اس سے میں اپنے ڈیپریشن سے باہر آ جاؤں ڈاکٹر گولین بھی یہی سیجیشن دیتی ہے کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے جیکب اور اس کے ڈیڈ کین ہوم آئی لینڈ پر جا رہے تھے اچانک ان کو ایمبرین برڈ نظر آیا جیکب مزاق میں چلایا میس پیریگرین میں ای بی جیکسن کپ ہوتا ہوں وہ آئی لینڈ کے ہوتل میں جاتے ہیں لیکن منیجر نے ابھی تک ان کے کمرے تیار نہیں کروائے تھے جیکب اپنے ڈیڈ کو میس پیریگرین کے گھر کو ڈوننے کے لیے کہتا ہے لیکن جیکب کا ڈیڈ بیچ پر جانا چاہتا تھا وہ کچھ لڑکوں کو پیسے دے کر جیکب کو آئی لینڈ کے دوسری طرف لے جانے کے لیے کہتا ہے دو لڑکے جیکب کو دوسری طرف لے جا رہے تھے آخر کار وہ اس جگہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جیکب کو جانا تھا جیکب وہاں پر پہنچ کر کافی اپسٹ ہوتا ہے کیونکہ میس پیریگرین کا گھر ایک ہندر بن گیا تھا پوٹل واپس آ کر اسے بڑے آدمی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر پر انیس سو تیالیس میں ایک بوم گرہ تھا جس میں سم مر گئے جیکب کافی اپسٹ ہو کر اپنے کمرے میں لیٹا ہوتا ہے وہ ابھی بھی اسی گھر کے بارے میں سوچ رہا تھا صبح کو اپنے ڈیڈ سے جھوٹ بول کر کہ میں ان دو لڑکوں کے ساتھ آئی لینڈ گومنے جا رہا ہوں جنہوں نے مجھے کل گمیا تھا یہ کہہ کر وہ دوبارہ میس پیریگرین کے گھر میں جا کر دیکھتا ہے جہاں پر اسے ان کی تصویریں ملتی ہیں جیسے ہی وہ اوپر جاتا ہے تو وہ ایک لڑکی کو دیکھ کر نیچے کی طرف بھاگا لیکن نیچے دوسرے سپیشل بچے بھی تھے جیکب وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا لیکن وہ گر کر بے خوش ہو جاتا ہے براؤنی جو باری سے باری چیز بھی اٹھا لیتی تھی جیکب کو اٹھا کر ایک جگہ لے آتی ہے جیکب کو ان سب کے نام معلوم تھے کیونکہ جیکب کے دادا نے سب کے بارے میں بتایا تھا وہ ایما، ٹوینز، اولیب، براؤنی اور ملٹ ان کے نام لیتا ہے وہ کافی کنفیوز تھا کیونکہ اسے لگتا تھا سب مرے ہوئے ہیں اور وہ بھی مر گیا ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی مرا نہیں پھر وہ ایک آل چکر میں جاتے ہیں جس سے وہ دوزہ سولہ سے انیس سو تیالیس میں پہنچ گئے تھے جیکب وہاں سے نکل کر سیدھا ہوتل میں گیا لیکن ہوتل کا منیجر اور دوسرے لوگ اس کو جسوس سمجھ کر ماننے کی کوشش کرنے والے تھے ادھر ملٹ آتا ہے اور چیزوں کو توڑنا شروع کر دیا جیکب یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی پاور ہے لیکن سب کچھ ملٹ کر رہا تھا اولیب، ایما اور ملٹ بچا کر جیکب کو اپنے ساتھ میس پیریگرین کے گھر لے گئے میس پیریگرین جیکب کا انتظار کر رہی تھی میس پیریگرین ایما سے شوپ کے بارے میں پوچھتی ہے ایما کہتی ہے کہ میلٹ نے کچھ برطن توڑے اور اولیب نے معاملی سیاک لگائی تھی کیونکہ میس پیریگرین نے جیکب کو بورٹ پر دیکھا تھا جس کے بعد وہ کچن میں جاتے ہیں جہاں پر اولیب کے اٹلی کو گرم کر رہی تھی اینوک جو کافی اڈیل تھا وہ جیکب کو دیکھ کر گسے میں اوپر چلا گیا میس پیریگرین جیکب کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں ایک ایمبرین ہوں اور ایک برڈ میں چینج ہو سکتی ہوں لیکن ایک ایمبرین کا سب سے کمال کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے کال چکر بناتی ہے جس سے وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کو ویسے ہی جی سکتے ہیں جیسے پہلے جیا تھا پیونہ ادھر آ کر ایک گاجر کو اپنی پاور سے کافی بڑی کرتی ہے اور براؤنی آ کر اس گاجر کو کچن میں لے گئی میس پیریگرین نے جیکب کو دوسرے بچوں سے ملایا جس سے جیکب ٹوینز، کلیر، پیوک، ملٹ، ہوریس سے ملا تھا ایمہ ہوا سے بھی ہلکی تھی جس سے وہ اٹھ سکتی تھی اور اسی وجہ سے وہ لوہے کے بوٹ بھی پہنتی تھی ایمہ جیکب کو ڈینر تک رکھنے کے لئے کہتی ہے اوپر آلیٹ جیکب کو اینوک سے ملاتی ہے اینوک کسی بھی چیز میں دل ڈال کر اسے زندہ کر دیتا تھا وہاں بھی وہ ویسا ہی کرتا ہے اور جیکب اس کی پاور سے کافی بریس ہوتا ہے وہ سب مل کر کھانا کھا رہے تھے اینوک جیکب کو اتنا پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ جیکب کے گرنپا ایمہ کو چھوڑ گئے تھے جس سے ایمہ کافی ایپسٹ تھی ایمہ ایپ کا نام سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ایپ سے پیار کرتی تھی وہ ہوریس کی آنکھ سے اس کے سپنے دیکھ رہے تھے اور اس میں یہ ایبیلیٹی تھی پیوچر بھی دیکھ سکتا تھا یہاں اس نے کچھ مونسٹر اور جیکب کو دیکھا تھا اور اس میں جیکب اور ایمہ آپس میں کس کرنے والے تھے لیکن میس پیریگرین ہولوگرام کو بند کر دیتی ہے جیکب کہتا ہے اب مجھے جانا ہوگا لیکن وہ سب اسے ٹائم کے ریسٹ ہونے تک رکنے کے لیے کہتے ہیں ٹائم ہوتے ہی وہ سب باہر جا کر روکٹ سے بم گرنے کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی بم گرتا ہے میس پیریگرین ٹائم کو سٹوپ کر کے پھر سے ریورس کرتی ہے جس سے ٹائم پیر سے پہلے جیسے ہو گیا تھا ایمہ جیکب کو اس کے سال میں واپس سوڑنے آئی تھی جیکب گر جا رہا تھا اس کا ڈیڈ اسے مل کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈونڈا لیکن تم کہیں بھی نہیں تھے جب وہ آٹل واپس جا رہے تھے تو ایک آدمی ان کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ میری بیڑوں کو کیا تم نے مارا جیکب کا ڈیڈ کہتا ہے یہ تو ان لڑکوں کے ساتھ تھا لیکن وہ لڑکے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا جس پہ جیکب کا ڈیڈ اس پر کافی گسا تھا ہٹل میں جا کر جیکب کا ڈیڈ نے اس کو سونے کے لیے کہہ کر چلا گیا جیکب اپنے گرینٹ پا کا لیٹر پڑا آتا جس میں انہوں نے میس ایوہ سیٹ کے کالچکر کے بارے میں بتایا تھا صبح کو جیکب اور اس کے ڈیڈ بیچ پر ایک آدمی جون سے ملتے ہیں جو اپنی بک کے لیے پریندوں کی تصویریں لے رہا تھا اس کے ڈیڈ بھی ایک رائٹر تھے یہ سن کر وہ ہٹل میں واپس آ کر بیٹھ جاتے ہیں کتنی دیر میں ہٹل کا منیجر ان سے بڑے آدمی کا پوچھتا ہے وہ اپنے روم میں جا کر لیٹ جاتے ہیں جیکب اپنے ڈیڈ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کھڑکی سے بائٹ جاتا ہے اور میس پیریگرین سے آ کر منسٹر کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ بتانے سے انکار کر دیتی ہے اولیو اور انوک اسے وکٹر سے ملاتے ہیں جو مر گیا تھا اور اس کی بھی دونوں آنکھیں گائب تھی وہ سب گومنے کے لیے جاتے ہیں راستے میں جیکب ایما سے وکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ جیکب کو ایک بورڈ میں سمندر کی طرف لے گئی سمندر کے نیچے ایک ڈوبا ہوا بیری جہاز تھا ایما نے اپنی پاور سے جہاز سے سارے پانی کو باہر نکال دیا اور جیکب کو کچھ بڑے منسٹر کی تصویریں دکھائی جیکب اس آدمی کو بھی دیکھتا ہے جو آدمی اس نے اپنے گرینڈپا کی موت والی رات کو دیکھا تھا ایما اسے کہتی ہے یہ منسٹر کا لیڈر بیرین ہے اور وہ جیکب کو کہتی ہے کہ تم بھی ایک حجوبے ہو یا سن کا جیکب کو یقین نہیں ہوتا ایما پھر اسے اپنے ساتھ لے جا کر ایک چیز دکھاتی ہے جہاں پر مس پیریگرین ایک منسٹر کو مار رہی تھی لیکن جیکب اس منسٹر کو دیکھ سکتا تھا ایما بتاتی ہے وہ منسٹر کسی کو بھی نظر نہیں آتے تھے سوائے تمہارے گرینڈپا کے ان میں یہ خوبی تھی پھر مس پیریگرین جیکب کو ان منسٹر کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بھی ہم جیسے تھے لیکن وہ ایک ہی وقت میں رہ کر تنگ آ گئے تھے ان کے لیڈر بیرین نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا جس میں انہوں نے ایک ایمبرین کی پاور کا استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس ایمبرین کی پاور کو کنٹرول نہیں کر سکے اور وہ سب منسٹر بن گئے لیکن بیرین نے جلد ہی اس کا علاج ٹون ریا کہ اگر چھوٹے بچوں کی آنکھیں کھائی جائے گی تو وہ پھر سے نورمل ہو جائے گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا جسے اس کے چار ساتھی نورمل ہو گئے اولیو آ کر کہتی ہے کہ میں سہ وسٹ جاگ گئی ہے میں سہ وسٹ ان کو بتاتی ہے کہ میرے کالچکر پر کافی زیادہ منسٹر نے حملہ کر دیا اور میں کسی نہ کسی طرح بچ کر یہاں آ گئی اور ان کو ہمارے کالچکر بھی معلوم ہو گئے ہیں جیکب کہتا ہے میں نے بھی کل کچھ مری ہوئی بیڈوں کو دیکھا تھا اس کے بعد وہ سب وہاں سے جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں جیکب واپس جاتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس کو ایک جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر بڑے آدمی کی لاج پڑی ہوئی تھی اور بڑے آدمی کی آنکھیں بھی گئی تھی مینجر جیکب اور اس کے ڈیڈ پر انظام لگاتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اتنی دیر میں وہ فوٹو والا آدمی کہتا ہے یہ اس اندے سفید انکھوں والے آدمی نے نہ کیا ہو جو میرے ساتھ آیا تھا یہ سن کر جیکب کالچکر کی طرف باگتا ہے اس کے پیچے وہ آدمی اور اس کا ڈیڈ بھی پیشا کرتا ہے لیکن جیکب کالچکر میں چلا جاتا ہے اور وہ آدمی بھی اس کے پیچے کالچکر میں پہنچ گیا جیکب کہتا ہے کہ تم اس کالچکر میں کیسے آئے کیا تم بھی ایک اجوبے ہو کیونکہ کالچکر میں صرف شپیشل بچے ہی آ سکتے تھے وہ آدمی پہلے ڈاکٹر گولین کی شکل میں آتا ہے اور پھر اپنی اصل شکل میں آتا ہے وہ مونسٹر کا لیڈر بیرن تھا وہ جیکب کو پکڑ کر مس پیریگرین کے گھر میں لے آتا ہے اور مس پیریگرین کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہتا ہے مس پیریگرین سب بچوں کو اس کمرے میں لے جاتی ہے جہاں پر مس ایوسٹ موجود تھی پھر وہ ایک بڑ کی شکل میں پنجرے میں چلے جاتی ہے اور بیرن جیکب کو شوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سب ایک کمرے میں چھپ جاتے ہیں کیونکہ ان پر ایک مونسٹر نے اٹیک کرنا تھا وہ سب اس مونسٹر سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے مس ایوسٹ ان کو پیچھے رہنے کے لیے کہتی ہے اتنی دیر میں ادھر مونسٹر آتا ہے اور مس ایوسٹ کی آنکھیں کھا کر مار دیتا ہے سب بچے ڈڑ گئے تھے مونسٹر آنکھ کو پکڑ لیتا ہے جیکب وہ دھیان سے اس پر نشانہ لگاتا ہے اور وہ مونسٹر زمین پر گر جاتا ہے وہ سب اوپر جاتے ہیں لیکن ادھر بھی مونسٹر آ جاتا ہے کتنی دیر میں کال چکر بھی ری سیٹ کرنا تھا لیکن مس پیری گرن وہاں نہیں تھی پیونہ اپنی پاور سے ٹری کی ٹینی کو بڑھاتی ہے وہ سب وہاں سے اتر جاتی ہے ایما اور جیکب بھی جم کر دیتے ہیں بوم مونسٹر پر گرتا ہے اور مونسٹر وہی مر گیا تھا وہ بیچ پر پہنچ کر سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے جیکب ان کو بتاتا ہے ہم بلیک پول میں جا کر مس پیری گرن کو بتائے گے وہ کہتے ہیں کہ بلیک پول یہاں سے ملو دور ہے اس کے بعد ایما پانی میں جا کر جہاز کو باہر نکالتی ہے اولیو اس جہاز کو اپنی آگ سے سٹارٹ کرتی ہے اور وہ بلیک پول کی طرف جا رہے تھے جیکب ایما کو بتا رہا تھا کہ ہم پہلے مس پیری گرن کو بتائے گے اور وہ اس میں ایما کی مدد بھی مانگتا ہے وہ نیو یار کے ایک کنارے پر جہاز کو روکتے ہیں اور وہاں کی کالچکر سے بلیک پول کے کالچکر میں جاتے ہیں جہاں پر بیرن اور اس کے ساتھی اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے جیکب ایما کو رسی سے بانتا ہے اور ایما ان کو مس پیری گرن کو چھوڑنے کے لیے کہتی ہے پھر ایما اور جیکب کے پیشے دو مونسٹر لگ جاتے ہیں ایما ٹرین کی وائر میں پھنس گئی تھی لیکن وہ اس وائر سے نکل گئی جیکب جا کر انوک کو پائرس کو زندہ کر کے حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے باقی بچے مونسٹر پر برف گرہ پھینکتے ہیں جس سے وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے وہ سم مونسٹر سے کوب لڑتے ہیں اور ان کو ختم کر کے بلیک پول میں واپس جاتے ہیں تاکہ بیرن کو ختم کر سکے وہ بیرن کو ماننے کی کافی کوشش کر رہے تھے لیکن بیرن ان کے ہر حملے سے بچ گیا تھا علیب آ کر بیرن کو آگ بھی لگاتی ہے لیکن بیرن وہاں سے بھی بچ کر ایمبرین کے پاس چلا گیا تھا بیرن کے ساتھیوں نے بھی بچوں پر حملہ کر دیا تھا بچوں نے بڑی مشکل سے ان کو ختم کیا بیرن ایمبرین کے پاس جا رہا تھا ایمہ آ کر اس کو اپنی پاور سے روکتی ہے اور جیکب ایمبرین کو ازاد کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن ایمہ کی پاور کم ہو گئی تھی جس سے بیرن فوراں جیکب کے پاس جاتا ہے تاکہ ایمبرین کو بانگنے نہ دے جیسے ہی بیرن دروازہ توڑ کر اندر آتا ہے جیکب سب ایمبرین کو ازاد کر دیتا ہے بیرن گسے سے جیکب کو ماننے ہی والا تھا اس کو اینوک اور ایمہ کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ فوراں ہی جیکب کا روپ لے لیتا ہے ایک منسٹر پانی سے نکل کر بلیک پور کی طرف آ رہا تھا ایمہ اور اینوک دو جیکب کو دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں ایک جیکب کہتا ہے کہ میں اصلی ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اصلی ہوں اچانک ادر منسٹر آتا ہے کیونکہ اصلی جیکب منسٹر کو دیکھ سکتا تھا منسٹر بیرن کو بکڑتا ہے اور اس کی آنکھیں کھا کر مار دیتا ہے اور اینوک جیکب کو کروس بو دیتا ہے اور جیکب اس منسٹر کو مار دیتا ہے پھر وہ سب جیکب کو مل کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جیکب دوزہ سولہ میں رو گیا تھا اور وہ سب انیس سو تیالیس میں چلے گئے تھے جاکب اپنے گرینٹ پا سے ملتا ہے کیونکہ جاکب نے پاسٹ میں منسٹر کو ختم کر دیا تھا جب جاکب اپنے گرینٹ پا سے ملتا ہے تو اس کا گرینٹ پا اسے میپ اور اور کرنسی دیکھ کر کہتا ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور جاکب پھر انیس سو تیالیس میں پہنچتا ہے اور ایما کو بتاتا ہے کہ اسے کتنا سفر کرنا پڑا پھر وہ دونوں آپس میں کیس کرتے ہیں اور میس پیری گرینٹ ٹاور سے جہاز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہیں پر مووی